دو ہزار چوبیس چناف کیا سیمی فائنل کہے جارے پانچ راجیوں کی ویدان سبا چناف میں آج سے جنتہ فیصلہ سنانا شروع کر رہی ہے چھتیز گڑھ اور میزورم ویدان سبا چناف کے لیے ووٹنگ کی آج شروعات ہو رہی ہے پہلے فیز میں چھتیز گڑھ کی بیس سیٹو پر ووٹ ڈالے جائیں گے تو باقی بچی ستر سیٹو پر دوسرے فیز میں سترہ نومبر کو مددان ہوگا وہیں میزورم کی سبھی چالیس ویدان سبا سیٹو کے لیے آج مددان ہوگا چھتیز گڑھ کی جن بیس سیٹو پر ووٹنگ ہے ان میں زیادہ تر نقسل پر بھاوی تھے ووٹنگ کو لے کر دونوں ہی راجیوں میں سرکشہ کی کڑ انتظام کیے گئے چھتیز گڑھ اور میزورم ویدان سبا چناف کے نتیجے تین دسمبر کو آئیں گے تو آج چھتیز گڑھ کی بیس جبکہ میزورم کی سبھی چالیس ویدان سبا سیٹو کے لیے مددان ہوگا چھتیز گڑھ چناف کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں مہادے ویٹنگ ایپ گھوٹالے کو لے کر بھی ہنگام آ جاری ہے اور اس بیچ آج پہلے چنر کا مددان ہو رہا ہے پہلے فیز میں آج چھتیز گڑھ کی نبے میں سے بیس سیٹو پر ووٹ ڈالے جائیں گے آج جہاں نقسل گڑھ کی کھوئی ہوئی سیٹو پر بی جے پی کی واپسی کی چنوٹی ہے تو کانگریس اپنے گڑھ بچانے کے لیے فائٹ کرے گی خاص بات یہ ہے کہ جن بھی سیٹو پر آج ووٹنگ ہے ان میں ماتر ایک سیٹ بی جے پی کے پاس ہے راجنان گاؤں سے رمن سنگھ کینیوڈیٹ ہیں جو پچھلی بار بھی جیتے تھے تو باقی انیس سیٹیں کانگریس کے خاتے میں ہیں آج چھتیز گڑھ کے پورو سی ایم رمن سنگھ پردیش کانگریس ادھیکش اور سانسد دیپک بیج سمیت بھوپیش سرکار کے تین منطقوں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہوگا چھتیز گڑھ کی کل نبے میں سے جن بھی سیٹو پر آج مددان ہوگا ان میں بستر کے بارہ نقسل پرباوت سیٹے ہیں گھور نقسل پرباوت دس سیٹو پر بھی صبح سات بجے سے شام تین بجے تک ووٹنگ ہوگی تو وہیں دس ویدان سبا سیٹو پر صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک مددان ہوگا یعنی کل بیس ویدان سبا سیٹے ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں جو نقسل پرباوت ہیں اور اسی وجہ سے سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں بستر ڈیویزن اور درگ ڈیویزن کی آٹھ بستر کی بارہ سیٹو پر آج مددان ہوگا اور یہ کوٹ گاؤں سکمہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب آپ کو ہم گرافک سے ذریع سمجھاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مددان ہے اور کیا تصویر آج ہونے والی ہے دیکھئے چھتیس گھڑ کی بیس سیٹو پر آج مددان ہونا ہے دس سیٹو پر صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بے تک مددان ہوگا آٹھ بجے دس سیٹو پر مددان شروع ہوگا جبکہ سات بجے شروع ہو جائے گا بارہ سیٹو پر دیکھئے جہاں پر آٹھ بجے مددان شروع ہوگا وہ سیٹے کون کونسی ہیں پندریا، کوردھا، خیرہ گرڈ، ڈونگر گرڈ، راجنان گاؤں راجنان گاؤں سے رمن سنگھ امیدوار ہیں ڈونگر گاؤں، خجی، بستر، جگدلپور اور چطرکوٹ یہ وہ سیٹے ہیں جہاں پر آٹھ بجے صبح مددان شروع ہوگا یہ آٹھ سیٹے ہیں جبکہ دس سیٹو پر صبح یہ دیکھئے دس سیٹو پر صبح آٹھ بجے سے شام پائے میں تک مددان ہوگا جن سیٹو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا پندروا، کوردھا، خیرہ گرڈ، ڈونگر گرڈ جبکہ دس سیٹے ایسی ہیں جہاں پر سات بجے سے یعنی مددان کی شروعات بس ہونے والی ہے ابھی ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں جو مددان کے اندر ہے اس کے باہر لوگوں کی قطارے لگنی شروع ہو گئی ہیں صبح سات بجے سے تین بے تک مددان ہوگا چونکہ یہ وہ سیٹے ہیں جو نقصر پر بھاویت ہیں محلا، مانپور، انتاگڑ، بھانو پرتابپور، کانکیر، کیشکال، کونڈا گاؤ، نارائنپور، دنتے وارا، بھیجاپور اور کونٹا یہ وہ سیٹے ہیں جہاں پر سات بجے سے یعنی اپ سے بس کچھ ہی دیر میں مددان شروع ہوگا اور دوپہر تین بے تک مددان ہوگا اب آپ دیکھئے بستر کی بارہ سمیت کل بیس سیٹوں پر آج مددان ہونے ہیں پندریہ، کوردہ، کھہرہ گھر، ڈونگر گھر، راجنان گاؤں، ڈونگر گاؤں، کھوجی، محلا مانپور، انتاگڑھ، بھانو پرتاب، کانکیر، کیشکال، کونڈا گاؤں، نارائنپور، بستر، جگدلپور، چھترکور، دنتے وارا، بھیجاپور، کونٹا آپ اگر یاد کریں گے تو ان میں سے بہت ساری نام آپ کو نقسل سے جڑی گھٹناوں کے لیے یاد آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سرکشا کے کڑ انتظام کیے گئے ہیں عجید جوگی کانگریس، اب دیکھئے رمن سنگھ بی جے پی کے تین ٹرم کے سی ایم رہے سات دسمبر دوہزار تین سے ان کا جو کارکال شروع ہوا تھا وہ پچھلی ویدان سمہ چناؤں تک رہا بپیش بکل موجودہ وقت میں امیدوار ہیں سی ایم ہیں وہاں سے اور یہ ہم نے آپ کو ہارٹ سیٹ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راج نان گاؤں یہاں سے بی جے پی کے طرف سے رمن سنگھ موجودہ ایمیلے بھی ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں ایک اور ہارٹ سیٹ آپ کے سامنے جگدلپور کی جہاں سے کانگریس نے جتین جیسوال کو میدان مطارا ہے جبکہ کرن دیو بی جے پی کے طرف سے امیدوار ہے یہ بھی ایک ہارٹ سیٹ ہے ایک اور ہارٹ سیٹ بستر جہاں پر کانگریس نے لکھے شور بگھیل کو امیدوار بنایا جبکہ بستر سے بی جے پی نے منی رام کس شب کو امیدوار بنایا ان بی سیٹوں پر جہاں آج بددان ہو رہا ہے اس میں سے انیس سیٹیں کانگریس کے پاس ہے بس ایک سیٹ جو راج ناند گاؤں کی ہے وہ وہاں سے رمن سنگھ پچھلی بار چناؤ جیتے تھے اب کانگریس کے سامنے چناؤتی یہ ہے کہ وہ ان انیس سیٹوں کو کیا بچا پائے گی اور بی جے پی اپنے کھاتے کو کہاں تک بڑھائے گی اس کا فیصلہ آج وہاں کی جنتات کرے گی